اسلام علیکم وآلہ وسلم میں ہوں ڈاکٹر حافظ مستنصر جنسی پرابلم خواتین میں جنسی خوائش کا بالکل نہ ہونا اور اگر ہو بھی تو بہت ہی کم ہونا اس کے پیشے وجوہات کیا ہیں سب سے پہلے تو اگر بات کی جائے عدویات کی سی میل عدویات کا کسرت سے اسمار کرتی ہیں کبھی ڈپریشن کے لیے کبھی نیند کے لیے کبھی جوڑوں کا درد کبھی سردرد کبھی بخار یا کبھی کوئی کسی قسم کا مسئلہ اور اس کے لیے عدویات کا فورا سے پہلے اسمار کرنا عدویات کا اگر فی میل بکسرت اسمار کرتی ہیں تو اس وجہ سے جنسی جو پرابلم ہے جنسی خوائش ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اسی طرح اگر کسی فی میل کی سردری ہوئی ہے اپریشن ہوا ہے تو اپریشن کی وجہ سے بھی سپیشلی بریسٹ یا جنسی ازاد ان کا اپریشن ہوا ہو تو بھی یہ اثر پڑتا ہے جنسی خوائش کے اوپر اسی طرح اگر فی میل کے ہارمور جو ہے بہت ہی کم ہو چکے ہوں یا بلکل ختم ہو چکے ہوں تو بھی یہ مسئلہ بنتا ہے یہ وجہ بنتی ہے کہ جنسی خوائش بلکل ختم ہو جاتی ہے اسی طرح کسی فی میل کو ڈپریشن کا مسئلہ ہے انگزائٹی کا مسئلہ ہے ڈپریشن کے علاوہ کوئی بہت بڑی پریشانی ہے صدمہ ہے تو یہ جو پریشانی صدمہ ہے اس سے بھی جنسی خوائش ختم ہو جاتی ہے دوستو ہمارے پاس فی میل کی جنسی خوائش کے پیچھے بے شمار وجوہات ہیں جس وجہ سے ان کی سیکچل لائف بلکل تباہ ہو جاتی ہے ہمارے پاس سنگل میڈیسن ہے جو جنسی خوائش کو دوبارہ سے پیدا کر سکتی ہے اور وہ میڈیسن ہے اگنیشیا یہ ڈراب ہوتی ہے ہومیپتی میں آپ کو کسی بھی ہومیسٹور سے مل جائیں گے اگنیشیا تھٹی پٹنسی میں اگر آپ استعمال کرتی ہیں فی میل استعمال کرتی ہیں صوبہ خالی پر تین کترے یا چار کترے رات کو سوتے وقت تین سے چار کترے زبان پر ڈالنے آپ پیلیں اس سے کیا ہوگا اگر آپ کی جنسی خوائش ختم ہو چکی ہے وہ دوبارہ سے پیدا ہو جائے گی لیکن اگر آپ کو انٹی ڈیپریشن میڈیسن کا استعمال کرنا پڑتا ہے تو ڈیپریشن کے لیے یہ جو میڈیسن ہے بہت ہی کمال کی ہے اگر آپ کو کوئی بڑا صدمہ ہے بڑی پریشانی ہے تو اس پریشانی کا حل بھی اگنیشیا ہے اسی طرح اگر آپ کے کوئی ایسی مسائل ہیں جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ انگزائٹی میں رہتی ہیں تو وہ جو انگزائٹی ہے وہ بھی ختم کرنے کے لیے اگنیشیا کافی ہے آپ لوگ جو ہے اس میڈیسن کو استعمال کریں یہ جو ڈراپ ہیں آپ کو کسی بھی ہومی سٹور سے مل جائیں گے انشاءاللہ آپ کی جنسی خوائش ہے وہ دوبارہ سے بہال ہو جائے گی اور آپ کی جو سیکچل لائف ہے وہ بہتر ہو جائے گی موسیقی